اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر نادرین شو بز کی تاریخ ایسے درجنوں ناموں سے بھری پڑی ہے جو خوبصورت اور باسلاحیت ہونے کے باوجود کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں ناکام ہی نہیں رہے بلکہ وہ اپنے کام اور چہرے کی شناخت کرانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے آج فلم انڈسٹری ٹی وی اور سٹیج کی ایک ایسی ہی فنکارہ سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جو حسن اور فن کی دولت سے مالا بال ہونے کے باوجود اپنی صلاحیت کے مطابق مطلوبہ مقام حاصل نہیں کر پائیں کئی اردو اور پنجابی فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ سپنا شو بز سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو یقیناً اب بھی یاد ہوگی سپنا کا حقیقی نام نورین اکبر تھا اور انہوں نے انیس سو ستر کو لاہور میں ہی جنم لیا اپنے فلمی سفر کا آغاز سپنا نے ایک پنجابی فلم جگاور سے کیا جو انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی مگر پہلی ہی فلم کی ناکامی نے سپنا کے خوابوں کو حقیقت سے دور بہت دور کر دیا پہلی فلم کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے سپنا کے کیریئر پر ایک سوالیا نشان تو لگا مگر سکرین پر سپنا کو پرفامس اور ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر باز ناکدین کا خیال تھا کہ یہ لڑکی اپنی جسامت قد کاٹھ اور اداکاری کی وجہ سے پنجابی فلموں میں نمائع مقام ضرور حاصل کرے گی مگر افسوس کہ ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ شہرت اور مقبولیت کی دیوی کا کسی بھی انسان پر بھرپور کامیابی کے لیے مہربان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے سپنا فنی صلاحیتوں کے حوالے سے کسی طرح بھی اس وقت کی مقبول ترین فلمی ہیروینز انجمن بابرا شریف نیلی اور نادرا سے کم نہیں تھی مگر وائے تقدیر کے اس کے کیریئر پر ایک بھی ایسی سپر ہٹ فلم ریکارڈ میں نہیں آسکی جس سے وہ صفحے اول کی فلمی ہیروین بن سکیں انیس سو پچاسی میں انجمن ممتاز اور بابرا شریف کا توتی بول رہا تھا جبکہ 86 میں نیلی اور نادرا کی صورت میں دو ایسی اداکارائیں بھی اپنی پہلی ہٹ فلم کی سیڑھی پر کھڑے ہونے کے بعد آگے مزید آگے بڑھتی گئیں اور سپنا کا فلمی کیریئر وقت کے ساتھ ساتھ گمنامی کے اندھیروں کی نظر ہوتا گیا سپنا کے کیریئر پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ 85 سے 2005 تک 20 سال کے طویل عرصے سے شو بس سے وابستہ رہیں اس دوران انہوں نے ایک درجن فلموں کے علاوہ ٹی وی کے چند ڈراموں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ تھیٹر پر کئی یادگار ڈراموں میں بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کیا مگر بعد ازاں وہ بڑھتے ہوئے وزن اور ڈھلتی عمر کا شکار ہو کر شو بس کی دنیا سے دور ہو گئی یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سپنا کو اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان کی بیماری کی وجہ سے ہی سپنا کو اپنا کیریئر وائنڈ اپ کر کے گھر کی چار دیواری تک محدود ہونا پڑا سپنا نے اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی مگر آخر کار ان کی والدہ 2009 میں اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئی سپنا کی ایک بڑی ٹیم اور بڑے ہدایتکار کیفی کے ساتھ ایک بڑے بینر کی فلم مچ جیل 1994 میں ریلیز ہوئی اس فلم سے سپنا کو بہت زیادہ امیدیں تھی کہ یہ فلم اس کے سپنوں کو حقیقت کا روپ ضرور دے گی مگر جب قسمت میں کامیابی کی کوئی ایک لکیر بھی نہ ہو تو انسان جتنا مرضی زور لگا لے وہ اپنے سائے سے آگے ہرگز نہیں نکل سکتا مچ جیل میں سپنا نے اپنے وقت کے سپرسٹار سلطان راہی کے ساتھ سولو ہیروین کا رول پلے کیا مگر فلم بڑے ناموں کے باوجود باکس آفیس پر کوئی دھماکہ نہیں کر سکی انجمن نیلی اور نادرہ کی سپر ہٹ ٹرائکا کے سامنے سپنا کی دال کسی طرح بھی ناغل سکی اور ایک درجن کے قریب فلموں میں کام کرنے کے باوجود ان پر لگنے والی ناکام ہیروین کی چھاپ کسی طرح بھی ہٹ نہیں سکی یا پھر یہ کہنا بھی زیادہ مناسب ہوگا کہ سپنا کو شاید فلم میکرز کو خوش کرنے کا ہنر آتا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ فلمی ہیروین کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ کر گم نامی کی تاریکیوں میں گم ہو گئیں جگاور، اندھا قانون، بگڑو، ہیرالال، رنگی لے چور، سپر پاور، بہروپیا، سرکٹا انسان، مچ جیل، خزانہ اور اقتدار وہ ایسی فلمیں ہیں جن میں سپنا نے بہت اچھا کام کیا مگر وہ خود کو منوانے میں ناکام ہی رہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سپنا نے حج کی ادائیگی کے بعد لاہور ہی میں پراپرٹی کا بزنس سٹارٹ کر دیا جس کے ساتھ وہ اب بھی کامیابی سے منسلک ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سپنا نے اب تک شادی نہیں کی جبکہ شو بس کی سرگرمیوں کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ اگر انہیں کسی فلم میں بھی بھرپور جہادی کردار ادا کرنے کی پیش کش ہو تو وہ ضرور پھر سے اداکاری کرنے کو تیار ہو جائیں گی ناظرین اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو مراج کا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کو ضرور پش کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ